ناندیش شہر کے معروف تعلیمی دارے الرحمت انگلو اردو اسکول و جونئر کالج میں مختلف تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے اس اسکول میں خوشی طور پر نرسری الکیجی یوکیجی میں سی بی ایسی پیٹرن اپنایا گیا ہے اسکول نے کچھ بڑے شہروں جیسے دلی ممبئی وغیرہ کے اسکول کے پرائمری اسکول کے سلیبس کی اسٹیڈی کی ہے اس لحاظ سے سلیبس کو ترتیب بھی دیا گیا ہے الرحمت انگلو اردو اسکول ٹوشن فری ہے یعنی اس اسکول کے طلبہ کو باہر ٹوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اسکول میں کمپیٹر دینیات نرسریتہ ہشتم تک بلا لحاظ جماعت مکمل نصاب سلیبس موجود ہے جماعت نہم میں مفت میں تجوید و اقراط کی کلاسس لی جاتی ہے طلبہ کو امتحان دلوا کر اصناب تقسیم کیے جاتے ہیں پورا سال اسکول میں مختلف سرگریمے میں مصروف رہتا ہے چھٹیوں کی مناسبت سے مضمون نویسی کا مقابلہ اور انعامات دیئے گئے اسی طرح سارانہ کلچر پروگرام لے کر طلبہ کو اپنی صلحیت جاگر کرنے کے موقع فرام کے جاتے ہیں جن میں سائنس نماش کھری کمائی جیسے پروگرام کے ذریعے سرپاس اپنے ہنہاروں کے کارنوموں سے لفت اندوز ہوتے ہیں اسی طرح اسکول کے طلبہ کو میڈیکل کالج کا دورہ کرائے جاتا ہے جس کے ذریعے سے انہیں انسانی آزا کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا گیا واضح ہو کہ الرحمت انگلو اردو اسکول میں نئے سال کے داخلوں کا آگاس ہو چکا ہے کالج کے کلاسس اس سال پندرہ مائی سے شروع ہو رہی ہے ان کلاسس میں گیاروی اور باروی سائنس کے بیسیک اور نیٹ سے متعلق سلیبس پر مبنی ایک مہنہ مفت کلاسس بھی ہوں گی اسلام علیکم میرا نام محمدی تیعبہ ہے ہم الرحمت اسکول کے طالب علم ہیں ہمارے اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ تھا جس میں ہم فرسٹ آئے اور ناندر اور خندہ کی تاریخ پر مضمون لکھنا تھا ہم اسکول میں فرسٹ آئے ہیں اور ہم ہمارے ٹیچر نے اور سر نے ہمیں بہت گائیڈ کیا جس میں ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمدی تیعبہ ہے اور ہم الرحمت اسکول کے طالب علم میں ہمارے اسکول میں مضمون نویسی پر فرسٹ آئے رکھا گیا تھا جس میں ہم نے حصہ لیا اور اس میں ہمیں اول انعام ملا جس میں ٹیچر نے اور سر نے ہمیں گائیڈ کیا جس سے ہم اول آئے اور ہمارے اسکول میں ایسے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے اسلام علیکم ہمارے اسکول کے نام الرحمت انگلورد اسکول ہے ہمارے اسکول میں مضمون نویسی کا مخابلہ رکھا گیا تھا جس میں ہم اول مخام حاصل کرے اور ہمیں ٹیچر نے سر نے گائیڈ کیا تو ہم اول مخام پر آئے ایسے ہمارے اسکول میں پروگرام ہوتے رہے اور ہم حصہ لیتے رہے اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ ہو مائن ایم اس بنا فاطمہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ وشنوپوری میڈیکل کالج میں انسانی آزا کا ایکزیبیشن رکھا گیا تھا جس میں ارحمت اردو اسکول کے طالبات نے ٹیچر کی نگرانی میں لے جایا گیا تھا اور وہاں ہمیں انسانی آزا کو دیکھنے کا موقع ملا اور انسانی آزا کا مشاہدہ کیا گیا اور مختلف بیماریوں کی وجہ اور ان کی روک تھام کی بارے میں معلومات حاصل ہوئی وہاں کی میڈیکل سٹوڈنس کو دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی ہوئی انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح میڈیکل فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے ہمارے ہل رحمت اسکول کے طلبہ و طالبات ہر ایکٹیوٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے اسکول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ ربانی سر کا سپورٹ ہوتا ہے اللہ علیکم ہمارا نام شیخ جان محمد ہے ہم آل رحمت اسکول میں نائنگلوں میں پڑھتے ہیں ہماری اسکول سے ایک ٹریپ گئی تھی میڈیکل کالیج کے لیے ہمیں وہاں پر انسان کے ریل آرگنز دکھانے کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہاں پر برین لنگس وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا وہاں کے جو گائیڈنس تھے وہ بہت اچھے تھے اور ہمارے اسکول کے ہمارے ساتھ بھی ٹیچرز تھے وہ بھی ہمیں اچھا گائیڈ کر رہے تھے ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اس آرگنز کو دیکھ کر اور ہمیں وہاں پر ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم علیہمت میں پڑھتے ہیں ہمارا نام شیفہ مائن ہے اور نو مارچ بروزی ہفتہ کو کھری کمی ہوئی تھی ہمارے علیہمت میں بہت اچھا سا نیزام کیا گیا تھا اور اس میں بہت لوگتو لزیز کھانے پکفان بنائے گئے اس میں ہمیں فائدہ نقصان اس کی تیاری بتائی گئی اور ہم نے بہت اچھے کھانے کا جیسا کہ تہاری ہوتل کی اور کسٹرڈ وغیرہ بہت اچھے بنے تھے اسکول کا تیاری بھی بہت اچھی کرائی تھی ہمارا نام علیشبہ مائن ہے ہم پاتھویں کلاس کے طالب علم ہے ہمارے اسکول میں کھڑی کمی کا پروگرام تھا جس میں ہم نے بھی حصہ لیا ہم نے کسٹرڈ بنائے تھے اس میں ہمارے کو نفع ہوا ہمارے کو اس سے معلوم ہوا کی تجارت کیسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں الرحمت اسکول کا ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ ربانی میں یہ آپ کو معلومات دینے کے لیے بیٹھا ہوں کے ہمارا اسکول الرحمت انگلوردو اسکول اور ہائی اسکول جونئر کالیج کے لیول تک پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھے خاصے انتظامات ہیں تعلیم کے اور دیگر ایکٹیوٹیز کے ہم اسکول میں ہر سال کچھ ایسے ایکٹیوٹیز لیتے ہیں جس سے بچوں کے بہت سے فائد ہوں بہت سے فائد ہوں ان کو اور ان کو معلومات میں اضافہ ہو ہر سال ایک نئے نئے کچھ پروگرامز رکھتے ہیں اسی طرح اس سال بھی ہم نے کافی پروگرام کے انتظام کیے تھے شروع میں ہمارا گیدرنگ کا پروگرام اینیویل گیدرنگ جس میں بچوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے جہر دکھائے اس میں بہت ہی اچھا ان کا پرفرمنس رہا اور اس کے علاوہ چھوٹے سے بچے گارڈن ٹورز کے لیے بھی اچھا سا ان کو مزہ لیے بچوں نے اور انجوائی کرتے رہے اسکل میں ایسے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بچوں میں دلچسپی بھی ہمارے اسکل کے بچے جو ہے اچھی حاضری ہوتی ہے ہمارے اسکل میں بچے اچھے سٹڈی کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز بھی کافی محنت کرتے ہیں ہم نے اس سال ایک نیا پروگرام یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے جب بھی چھوٹی آتی ہے بچوں کو گورنمنٹ کی چھوٹی ڈیکلئر ہوتی ہے جس میں کچھ بچوں کو متعلق موقع ملتا ہے ہم نے اس کے لیے انعامت رکھے ہیں مضمون نویسی کا انتظام رکھتے ہیں اس کے اندر اس سے پہلے ہم نے ملاد نبی کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹڈی کے بارے میں انعامت رکھے تھے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی پچیس ڈیسمبر کے دن ہم نے مضمون نویسی کا مقابلہ رکھے تھے جس میں بچوں نے اچھی خاصی اسٹڈی کر کے مضامین لکھے تھے اس کے علاوہ پھر ناندر اور خندار شریف کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر دو دن کا موقع ملا تھا بچوں کو اسٹڈی کے لیے تو وہ بھی بچوں کی ہم نے سیلف اسٹڈی گھر میں کتابوں کا مطالعہ اور بڑوں سے اپنی معلومات لینا سوشل میڈیا سے معلومات لینا اسٹڈی کر کے بچوں نے جو ریسرچ کیے اور مضامین لکھے اس کے اوپر ان کو انعامت دیئے گئے ان کی حسنہ افضائی کی گئی اور اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کالیج کی ویزٹ کی ہم نے اس میں آخر کے انسانی آزا کی نمائش کا انتظام تھا وہاں پر وہاں کے لئے لیکچررز اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بچوں کو گائیڈنس کیا ہمارے اسکول کی ایک بس وہاں پر پہنچی تھی جس میں بڑے بچے زیادہ تر حصہ لیے تھے جن کو بہت سے معلومات فراہم کی گئی اور ان کو بہت فائدہ ہوا فرسٹ ایڈ، ہارٹ اٹیک جیسے گھر میں جو سامپ پٹنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ایسا جو فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بچوں نے اچھی خاصی دلچسپی لے کر وہاں پر معلومات حاصل کی اور یہ ہمارے اسکول کے اس کے علاوہ بہت سے ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم گنا نہیں سکتے اور ہمارے پاس ایک کالج شروع ہو چکا ہے سائنس آرٹس کامرس کا اب اس کے کلاسز ہم جلدی شروع کر دینے آلے ہیں پندرہ ماہ سے ہمارے پاس سائنس کے کلاسز شروع ہو جائیں گے اس لئے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے اپنا ریجسٹیشن کروا لے اور کلاس میں شامل ہو جائیں ہم اس کے لئے فیس نہیں لیں گے ایک مہینے کی اور اس کے علاوہ دوسرے داخلے بھی ہمارے پاس نرسری الکیجی یوکیجی میں داخلے چالو ہو چکے ہیں ہمارے پاس نرسری الکیجی سے لے کر جو بڑے کلاسوں تک ہے سی بی ایس سی سیلیبس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ممبائی دلی کے بڑے بڑے اسکولوں سے ہم نے جو ہے ان کے سیلیبس کا مطالعہ کر کے یہ سیلیبس ہمارا جو ہے ترتیب دیا ہے اس کی وجہ سے بچوں کو اچھا فائدہ ہوگا اور سرپرستوں سے گزاری شایئے کہ آپ بھی اس کے لئے ایڈمیشن کرائیں جلدی سے بچوں کے اور فائدہ اٹھائیں بس شکریہ شہر کے برکت کامپلیکس روڈ بابا پیٹرل پم کے خریب واقع کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم میں شادی بیہا دیگر تخریبات اور یہاں پر برانڈڈ کمپنیوں کے برانڈل سوٹ لانچا فراگ گون گرارا سوٹ شرٹ شلوار دولن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنکشن کے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب داموں میں دستیاب ہے واضح ہو کہ دوبائی ممبئی ہدراباد جیسے کپڑے اب ناندر شہر کے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہے کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم کے پروپرائیٹر محمد آمیر نے اوامن ناس سے اپیل کی ہے کہ وہ نتنے سٹاک کے مال کی خریداری کرنے کے لیے ان کے شوروم پر ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے ہمارا پتہ ہے بابا پٹل پمت نزد برکت کمپلیکس روڈ ناندر